بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سورینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے پیارے بچو آج ہم کریں گے الیونت کلاس کی پیپر سکیم جتنے بھی سائنس آپ کے سبجیکٹس ہیں فیزکس کیمسٹری بائیو اور میتھ آ جاتی ہے آپ لوگ کے تو ان سب کی پیپر سکیم جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں الیونت کلاس کیمسٹری اس کی جو پیپر سکیم ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کر رہ میں سے ایک 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 ایم کیوز آتا ہے اور جو یہ چپٹر لکھئے ہیں اس میں سے دو دو ایم کیوز آتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ ساتھ اپنے پاس register رکھ لینا ہے اور یہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں آپ Quick question number two میں 12 سوال ہوتے ہیں جس میں سے آپ نے 8 کرنے round number one میں سے اترین question آتے ہیں chapter number two میں سے اترین question آتے ہیں chapter number three میں سے اترین آتے ہیں اسی طرح یہ آپ لوگوں نے note کرتے جانا ہے کہ ان harder میں سے کترے کترے جو ہیں وہ questions آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ نے register پہ note کرتے جانا ہے اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ long questions کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ numerical جہاں پہ numerical آتا ہے وہاں پہ numerical بھی لکھا ہوئے ٹھیک ہے تو chapter number one میں سے a part ہوتا ہے question number five کا chapter number two میں سے four میں سے b part ہوتا ہے اسی طرح three and five کا combination ہوتا ہے chapter number three chapter number five اس کے بعد اگلا question combination ہوتا ہے chapter six and seven پھر eight numerical پھر eleven پھر nine and ten تو اس طرح سے یہ long questions کی division ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے next subject کی طرف آ جاتا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں bio کے پہلے میں سے جو ہے وہ پہلے جتنے بھی chapters لکھے ہوئے ہیں ان میں سے جو ہے وہ ایک mcq آتا ہے اور دوسرے جتنے بھی chapters لکھے ہوئے یہ تین ان میں سے دو دو mcq آتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ short questions کی اگر بات کریں تو short questions بھی آپ لوگ note کر لیں یہاں پہ ٹھیک ہے اور دوسری طرف دیکھ لیں یہ جو بھی آپ کے پاس short questions ہیں question number three بارہ بارہ کرنے اور next جو ہے وہ تین کرنے ٹھیک ہے اور یہاں میں سے یہاں سے آپ لوگ نے یہ بھی note کر لینے ٹھیک ہے ان chapter میں سے کتنے کتنے short questions آئیں گے اور long questions کی اگر بات کریں تو long question بھی آپ لوگ نے یہ chapter wise جو ہے وہ note کر لینے کہ آپ کے کس chapter میں سے کون سا long question بن رہا ہے کس chapter میں سے کون سا long question بن رہا ہے یہ تو ہو گئی biology کی اس کے بعد next آ جاتی ہے ہمارے پاس physics کی تو physics کے بھی آپ لوگ نے دیکھ لینے ہیں ان میں سے ایک ایک mcq آئے گا اور ان میں سے دو دو mcq آئیں گے ٹھیک ہے total 17 mcq اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھ لیں اس chapter میں سے اتنے questions آئیں گے اس chapter میں سے اتنے questions آئیں گے یہ بھی آپ لوگ نے note کر لینا ہے اپنے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد چوتھے میں سے اتنے آئیں گے اس میں بھی وہی حضاب ہے بارہ بارہ short question میں سے آپ لوگ نے کرنے کتنے ہیں جی آٹھ کرنے ہیں اس میں سے نو میں سے آپ نے چھے کرنا ہے تو یہ کتنے کتر قویسٹنز آ رہے ہیں یہ سارے آپ نے نوٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ چپٹر وائز لکھے ہوئے لونگ قویسٹنز تو یہ بھی آپ یہاں پہ ویڈیو روک کے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس کو لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میت کے ایم سی کیوز اس میں سے ایک ایک بنے گا اور ان میں سے آپ لوگ کے کتنے کتنے بنے گے دو دو ایم سی کیوز بنے گے اور باقی یہاں پہ آپ لوگ نے ویڈیو رکنی ہے ویڈیو رکنے کے بعد آپ لوگ نے یہ جو ہے وہ ساری سکیم نوٹ کر لینی ہے ٹھیک ہے یہ ہوگی میتمیٹکس کی اس کے بعد لاز جو آپ کے پاس آ جائے گی وہ آ جائے گی کمپیوٹر سائنس کی تو کمپیوٹر سائنس کا بھی دیکھ لیں یہاں میں سے ایک 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 ایم سی کیوز آئے گا اور ان میں سے دو دو ایم سی کیوز آئیں گے ٹھیک ہے اور یہ آپ لوگ کی تھی پیپر سکیم تو ہوپ سو آپ لوگ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی جلدی علی میں اس لئے کروایا ہے کیونکہ لمبے ویڈیو ہو جائے تو آپ لوگ بھی کہتے ہو کہ لمبی ویڈیو کافی مشکل ہو جاتا ہے دیکھنا تو اس لئے میں نے شارٹ شورٹ کر کے آپ لوگ کو یہ ساری جیزیں کلیر کر دی ہوپ سو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہم ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ